بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جی اس نیوز کے مطلق اور تمام پردیسیوں کے لیے ہوتی ہے چاہے آپ بھائی انڈیا کے پاکستان کے بنگلہ دس کے کہیں کے بھی ہیں آپ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اکثر بھائی یقین مانے مجھے بقیدہ پھر وہ رابطہ کرتے ہیں مجھ سے ورسپ کے اوپر ورسپ بھی یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں میں اس ویڈیو میں اور مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کام ایسے کیا اور الحمدللہ میرا کام ہو گیا آپ کی ویڈیو دیکھی تھی یار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں چلو میری کوئی بات سن کے یا ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی پردیسی بھائی قدم اٹھاتا ہے اس کا فائدہ ہو جائے اور جب وہ بندہ مجھے بتاتا ہے نا کہ بھائی میں وہاں پر گیا تھا آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تھی سفارہ، بیسی، مقتبہ امبل، جوازات بھائی میں وہاں پر گیا محقبہ تنظیف میں وہاں پر آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی وہاں پر گیا یہ کام میں نے ویسے کیا تو بھائی جب وہ ہمیں میسل کرتا ہے نا تو اس سے ہمیں بھی انفرمیشن ملتی ہے کہ ہاں بھائی جو ہم بندوں کو بتا رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل وہاں پر ابھی جو معاملہ چاہ رہے ہیں ان میں ہو رہی ہے اس حساب سے پھر بندوں کو بتا جاتے ہیں کی جانے کہ بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ جو بھائی یہ نیوز سن کے اس نیوز سے فائدہ اٹھاتے ہیں میری اس خبر سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بعد میں رابطہ بھی کریں اور مجھے بتا دیں کہ بھائی واقعہ ہی وہاں پر ویسے تھا یا نہیں تھا یا کیا معاملہ تھے یا کیونکہ انشاءاللہ ہو گیا ایسے ہی جیسے ہم بتاتے ہیں بھائی تھوڑی بہت اس میں رد و بدل ہوتی ہے ان کے کام میں تو آپ خود بھی وہاں پر جا کر ہنڈر کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ جو نیوز ہے یہ اس کے مطلقے بات کر لیتے ہیں بھائی آپ کا اکام ایکسپائر ہے حروب ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیونکہ بھائی حروب اگر ہو جائے تو میں بولتا ہوں وہ باکستان میں نہیں ہے وہ بولتے ہیں تین سو دو لگ گی وہ معاملات ہو جاتے ہیں باہر کسی ایجنٹ سے کام کروائیں تو ایجنٹ بھی ایسے ہیں کہ یقین مانے کہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اگر کوئی قابل اعتماد بندہ دوننا پڑتا ہے پہلے تو پھر کام کروانا پڑے گا اس سے نمبر دو بھائی کفیل حروب نہیں ختم کر رہا ہے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کا حروب دیا ہے کسی کفیل نے اور آپ اس کے پاس ہیں اور آپ کا اس نے نجائز حروب دے دی ہے تو پندرہ دن کا آپ کے پاس بھائی ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر اندر جا کر اگر آپ کیس کریں اس بندے کے اوپر وہ آپ کی منتے بھی کرے گا اور آپ کا حروب ختم کرے گا جتنا خرچہ ہوگا جتنی سیلری باقی ہوں گی وہ بھی سب آپ کو ملے گی یہ کلیر بات ہے ہاں اگر آپ کفیل وغیرہ سے بھاگ گئے ہیں اکامہ آپ کا ویلڈ ہے تو پھر بھائی وہ پیچھے سے آپ کا حروب دے سکتا ہے یہاں خروج لگا سکتا ہے اگر اکامہ ایکسپائر ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا یہ کیلئے رہا جی برہا نیوز کے مطلق چلتے ہیں ایسے میرے تمام بھائی جو اکامہ ایکسپائر کی صورت میں حروب کی صورت میں یا کسی بھی اور مسئلے کی صورت میں یا کرونا پبندیوں میں پاکستان رہ گیا جیسا کہ تین سالہ پبندی آپ کا پتہ بھی ختم ہو چکی ہے یا چھٹی گئے واپس نہیں آئے تو بھائی ایسے تمام بھائی سعودی ریبیا کا ویزا دوبارہ لینے سے پہلے اپنا مطار پیپر ضرور چک کروائیے گا پبندی ویرا پیپر ہوتا ہے اس سے یہ چیز کے لئے ہو جاتی ہے کہ آپ بھی دوبارہ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکتے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے مزید کچھ بھی پوچھنا ہو مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں نیوز کے مطالقہ چلتے ہیں یہ نیوز آپ کو ساتھویں میں بھائی دکھا رہا ہوں یہاں پہ لکھا کونسٹ ٹیم ویزر ٹو خمیس مشیط ابھا ٹھیک ہے پاکستانی ابیسی کی ٹیم جدہ کی بقائدہ اور یہ آرہی ہے جی خمیس مشیط ابھا بھی ساتھ نہیں ہے ابھا اس لئے لکھ دیا گیا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں سن لیں ڈیٹ ہے جی 26 جنوری ٹھیک ہے جمعہ کا دن ہے بقائدہ جمعہ والا دن پردیشنی کو چھوٹی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان سے ملنا ہے اور آپ کا کیا کیا مسئلے ہیں یہ بھی سن لیجئے گا بھائیس جمعہ والا دن 26 جنوری کو ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے اس کے بعد جمعہ کا وقفہ اور ڈھائی بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک وہاں پر بیٹھیں گے مقام ہے جی ہوتل ففندہ ڈسٹرک خلی جیہ یہ آپ کو خال دی ہے سوری اور نیر سکول نیر سکول ہے جی بیسڈ خوٹل خمیس مشید یہ اس کے ساتھ ہے بلکل ڈسٹرک نیچے لکھا ہوا خود بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹیکسی والے کو بولیں گے خمیس مشید میں وہ آپ کو یہاں پر لے جائے گا آپ ابحا سے بھی جا سکتے ہیں ابحا سے نیچے آجیں شکیق گنفیزہ سبیہ جزان آپ ان علاقوں سے بھی خمیس مشید جا سکتے ہیں شکیق سے تقریبا شکیق سے تقریبا گاڑییں جاتی ہیں اوپر یہ ابحا اور بہت جا کے خمیس مشید تو برحال میں نے ان علاقوں کا وزل کیا ہوا ہے اچھا آپ کا ایکامہ ایکسپائر ہے آپ نے خروج لگوانا آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں حروب ہے بھائی آوٹ پاس بنانا ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں پاسپورٹ ایکسپائر ہے پاسپورٹ رینو کروانا ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں کمپنی وغیرہ کفیل وغیرہ سیلوری نہیں دے رکھا ہے یا آپ کے ایکامے نہیں لگا رکھا ہے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں ان سے بہترین قسم کا آپ کو مشفرہ مل جائے گا یہ چیز ہے تو تمام ان علاقوں میں میرے بھائی جو رہتے ہیں وہ اپنے ایکامے کے لیے یا آپ حروب کے لیے خروج جانا چاہتے ہیں یا آپ پاسپورٹ رینو کروانا چاہتے ہیں تو ان سے مل سکتے ہیں